جب یہ ٹیسٹ میچ سٹارٹ ہوا تھا تو سب ہی اس کی تاریخی نویت کو لے کے بات کر رہے تھے کہا جا رہا تھا ایک بڑا ہسٹاریکل مومنٹ ہوگا ایک لمبے بریک کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوئی ہوگی لیکن کوئی بھی اس ٹیسٹ میچ کے اندر انوالز دو ٹیموں کی کمپیٹیشن کو لے کے بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ ویسٹن جیس ٹیسٹ رینکنگ میں آٹھویں نمبر پہ تھی اور کوئی بھی انہیں ریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تمام اینالیسٹ انگلیس ٹیم کو فیورٹ مان رہے تھے لیکن ویسٹن جیس ٹیم نے سب ہی کو چونکا دیا اور پہلے ٹیسٹ میچ میں انگلیس ٹیم کو شکست دے کے اپنی آثارٹی ڈیکلیئر کر دی پانچوں دن ویسٹن جیس ٹیم نے اس ٹیسٹ میچ کو ڈومینیٹ کیا اور کہیں بھی بھی ایسا نہ لگا کہ انگلیس ٹیم اس ٹیسٹ میچ میں ہاوی ہے جب بھی انگلیس ٹیم تھوڑا سیج لینے لگی تو ایک بہترین طریقے سے ویسٹن جیس ٹیم نے واپسی کی پانچویں روز انگلیس ٹیم نے اپنی بقیہ ننکس کا آغاز کیا اور کل مجموعہ میں صرف تئیس رنس ایڈ کر سکے اور یوں ویسٹن جیس کو پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے دو سو رنس سکور کرنا تھے جواب میں ویسٹن جیس ٹیم کا آغاز کچھ اچھا نہ رہا اور صرف ستائیس رنس کے عوض اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلیک وڈ گریس پی آئے جن پر پہلی انگلز میں غلط شارڈ کھیلنے کے وجہ سے کافی زیادہ تنقید ہو رہی تھی اور ان کی ٹیم میں سیلیکشن کو لے کے سوالات اٹھ رہے تھے لیکن بلیک وڈ نے اپنے بلے بازی کی مدد سے تمام ناکدین کے مو بند کر دیے اور ایک لا جواب انگلز ہمیں ان کی جانب سے دیکھنے کو ملی بدقسمتی سے وہ کچھ ہی رنس کے فرق سے اپنی سینچری تو مکمل نہ کر پائے لیکن اپنی ٹیم کو پریشر سیچویشن سے نکال کے اور ایک میچ ویننگ سیچویشن میں لے آئے ایک میچ ویننگ کے انگلز ہمیں بلیک وڈ کی جانب سے کھیلنے کو ملی اور اسی انگلز کی بدولت ویسٹن جیز نے چار وکر سے یہ ٹیسٹ میچ اپنے نام کر لیا اور ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹ ٹیبل پہ بھی اپنا کھاتا کھول لیا ایک پور پرفارمس دیکھنے کو ملی ہمیں انگلز ٹیم کے جانب سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں ان سے کر رہا تھا کہ اس طرح کی وہ پرفارمس دیں گے پہلی ننگز میں پور شوڈون کا خمیازہ آخر تک بھگتنا پڑا اور اب انگلز ٹیم کو جو روٹ کی بھی حمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ ان کے بغیر پوری انگلز بیٹنگ لائنپ بڑی خالی خالی لگ رہی تھی سٹورٹ برارڈ کو ٹیم سے باہر کیوں رکھا گیا ابھی تک کسی کو نہیں پتا برحال سیکنڈ ٹیسٹ میں ان کو ضرور لے کے آنا جائیے کیونکہ باولنگ میں ان کی کمی بڑی شدہ سے محسوس ہو رہی تھی اور میرے خیال میں ڈینلی اور مارک وڈ کی بھی انگلز ٹیم میں جگہ نہیں بنتی پہلے ٹیسٹ میچ سے قبل سلائیوہ کو لے کے کافی زیادہ ڈبیٹ چر رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ یہ دیکھنے والی بات ہوگی اب جب کہ سلائیوہ بین ہو جکا ہے تو اس کے بغیر فاس بولرز کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں پہلے ٹیسٹ میچ میں اس طرح سے سونگ تو دیکھنے کو نہیں ملی جو کہ اکثر انگلیش کنڈیشن میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ہمیں سیم اور ریورس سونگ ضرور دیکھنے کو ملی ہے اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ فاس بولرز گیند کو چمکانے کے لیے اپنے سویٹ کا استعمال کر رہے تھے کیونکہ اب سلائیوہ بین ہو چکا ہے تو انگلیش مینجمنٹ کو چاہیے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اول ٹریفرڈ کی پیچ ایسی بنائے جو کہ پیس بولرز کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکے میچ کر زلد جو بھی آیا ہو ایک اچھی بات آکہ کرکٹ کی واپسی ہوئی ہے اور مہمان ٹیم نے ایک سوکھی سی سیریز میں بھی جان ڈال دیا اور اپنی پرفارمس سے آرڈینس کو اٹریکٹ کیا ہے اور سیریز کے بقیہ میچوں کو بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ بنا گئے ہیں